امین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد نسخ کا یہ بیان جس میں ہم نے نسخ کی تعریف ناسخ اور منسوک کی تعریف مثالوں کے ساتھ اور پھر نسخ کی شروط شرطیں کیا ہیں جن کے بغیر نسخ کا پایا جانا ممکن نہیں ہے ان باتوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے آج کے درسے میں کن چیزوں کے ذریعہ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ نسخ ہوا ہے یا نہیں نہیں کن چیزوں کے ذریعہ سے نسخ کی معرفت ہوگی جانکاری ہوگی پچھلے درس میں آپ نے سمجھا ہے کہ ناسخ اور منسوک دونوں رب کے حکمے سے ہوگا جس حکمے کو منسوک کیا جائے گا وہ بھی کسی دلیل شریع سے ثابت ہوگا اور جس حکمے کے دریا سے منسوک کیا جائے گا وہ بھی کسی دلیل شریع سے ثابت ہوگا اور دلیل شریع کیا ہے عدلہ اربا لیکن یہاں صرف دو مراج جو یہ بات چل رہی ہے یہاں صرف دو مراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نزول وحی کا دور ہے کیونکہ رب کا جو حکم آ رہا تھا قرآن یا حدیث کے شکلے میں بس یہی ہے نسخ صرف انہی دو چیزوں سے ہو سکتا ہے قرآن سے یا حدیث سے اگر نسخ ہوا ہوگا تو اللہ کے نبی کے دور ہی میں ہو گیا ہوگا اس کے بعد ممکن ہے یعنی کوئی حکم اللہ کے نبی کے زمانے میں منسوک نہیں ہوا تو کیا بعد میں امکان ہے کہ کہا جائے کہ یہ منسوک ہو گیا نہیں نا کیونکہ جو ناسخ ہوگا جس کے دریا سے حکمیں اٹھایا جائے گا منسوک کیا جائے گا وہ دلیل شرعی اللہ کا خطاب ہی ہونا چاہیے خطاب شرعی جس کو کہا گیا اور وہ سلسلہ جو تھا وہ اللہ کے نبی کے دور ہی تک جاری رہا اس کے بعد وحی کانا وحی کانا بند ہو گیا تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی تک یہ ناسخ و منسوک ہو سکتا ہے تو ہمیں وہیں سے یہ بھی جانکاری ملنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کیونکہ بعد میں دعوی نہیں کی جائے سکتے اگر کوئی دعوی کرتا ہے تو غلط ہو جائے گا جو ہونا ہوا ہوگا اللہ کے نبی کے دور ہی میں ہوا ہوگا جو نزول وحی کا زمانہ ہے اس کے بعد ممکن نہیں ہے اور ہوگا تو وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہی کوئی حکم ہوگا جو ناسخ و منسوک کرے گا کوئی کسی اور کا قول لہذا اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ جب نسخ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ممکن ہے اس کے بعد ممکن نہیں تو بعد کے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ نسخ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اس کی جانکاری کیسے ہوگی آج کے درسی میں وہی باتیں رکھی جائیں گی کہ فلا فلا چیزوں کے ذریعہ سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ حکم منسوک ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ تمہیدی بات بہت اہم ہے جو منسوک ہوگا وہ بھی جو ناسخ ہوگا وہ بھی دونوں کیا ہے خطاب شرعی ہی ہوگا یعنی وحی جب دونوں یعنی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی قول سے اللہ رب العالمین کا کلام منسوک ہو جائے یا کوئی حدیث منسوک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا دونوں جب وحی الہی ہیں تو جب تک وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا تب ہی تک نسخ بھی ہو سکتا ہے اور جب وحی الہی کا نزول کا دور مکمل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو پھر اب جو ہے نسخ کا امکان بھی وہیں مکمل ہو گیا اس کے بعد نسخ نہیں ہو سکتا بعد کے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نسخ ہوا تھا یا نہیں وہ کیا ذرائع ہیں جس کے دریا سے معلوم ہو جائے کہ نسخ ہوا ہے کہ نہیں سمجھ گئے میری بات کو منسوخ دلیل شرعی اور ناسخ بھی دلیل شرعی اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ منسوخ ہو سکتی ہے نہ ناسخ ہو سکتی یہ بنیادی چیز ہے اس میں آگے ایک مسئلہ آئے گا اس کو سمجھنے کے لئے بنیاد پہلے مضبوط کیجئے کہ منسوخ جو حکم ہے وہ بھی دلیل شرعی سے ثابت ہوگا اور ناسخ بھی دلیل شرعی سے ثابت ہوگا نہ تو منسوخ ایسا ہو کہ دلیل شرعی سے ثابت نہ منسوخ مان لیا جائے اور نہ ہی ناسخ ایسا ہو سکتا ہے کہ دلیل شرعی کے علاوہ کوئی اور مثلا کسی کا اجتہاد کسی کا قول نہیں صرف دلیل شرعی یہ بھی وہ بھی ابھی جو ہم چیزیں جو معلوم کرنے جا رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور ہی تک جب نسخ کا امکان تھا اور اللہ کے نبی کے وفات کے بعد نسخ کا امکان ختم ہو گیا جتنا نسخ ہونا تھا اسی دور میں ہو گیا ہے اب مزید ہو نہیں سکتا تو اب ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ فلا حکم نسخ ہوا تھا یا نہیں یہ ہے ما یورفو بہن نسخ کس کے دریا سے نسخ ہو معلوم کیا جائے گا ہوگا کہتے ہیں لا یورفو نسخ بدلیل العقل او القیاس او الاشتہاد کہ نسخ ہو یہ نا اقلی دلیل کے دریا سے ہوگا نسخ ہو نا تو اقلی دلیل کے دریا سے معلوم کیا جائے گا نا قیاس کے دریا سے اور نا ہی اجتہاد کے دریا سے شریعت میں قیاس کرنا بھی درست ہے اجتہاد کرنا بھی درست ہے لیکن قیاس اور اجتہاد کے دریا سے یا اقلی دلیل کے دریا سے نسخ کی معرفت نہیں ہو سکتی نسخ کو معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھ رہے ہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو اجتہاد کریں ہاں منسوق ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا یہ سب نہیں ایک دم معاملہ کلیر رہنا چاہیے وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْدَلِيْلِ النَّقِدِ نسخ کی معرفت ہوگی دلیل نقلی کے دریا سے نقلی اردو والا نہیں نقلی سے مراد وہ دلیلیں جو نقل ہوتی چلی آئی ہیں اللہ کے نبی سے صحابہ نے صحابہ سے تابین نے تابین سے تابین نے یہ منتقل ہونے والی دلیل مراد ہے نقلی نہیں تو اس کو بنیاد بنا لیجئے کہ اقلی دلیل سے اجتہاز سے قیاس سے نسخ کی معرفت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لیے معرفت کے لیے نقلی دلیل کی ضرورت ہے روایت در روایتیں جو ہوتی ہیں اس کے دریئے سے وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یا دلیل نقلی سے مراد کیا ہے جس کے دریئے سے نسخ کی معرفت ہوئی یہ علم ہو سکے کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ حکم منسوق ہوا تھا وہ کون ذرائع ہیں جس کے دریئے سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کے دور میں فلاحکم منسوق ہوا وہ تین چیزیں ہیں الاول اَنْ يَكُونَ النَّسْخُ مَنْقُولًا نَقْلًا صَحِیحًا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نسخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر منقول ہو یعنی ہم تک پہنچا ہو صحیح روایت کے دریئے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوق قرار دیا ہے کیونکہ وحی کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے وحی انہی کے پاس آتے تھی تو پہلی بات کوئی ایسی روایت ہو جس میں ذکر ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوق کر دیا ہے اس لیے کی وہ زمانہ جس میں نسخ ہونا ممکن ہے جائز ہے وہ صرف اہد نبوت ہی ہے اہد رسالت ہی ہے زمانہ رسالت ہی ہے زمانہ رسالت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بینائے جانے سے لے کر آپ کے وفات تک حیثو انہ مستند نسخ ہوا الوحی فقط اس حیثیت سے کہ نسخ کی بنیاد صرف اور صرف وحی ہے کسی اور چیز کے دریا سے نسخ نہیں ہو سکتا جس حکم کو منسوق کیا وہ بھی وحی اور جس حکم دریا سے منسوق کیا گیا وہ بھی وحی ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تو جب وحی ہی بنیاد ہے تو وحی کس پر نہ دل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت مل جائے کہ فلا حکم منسوق ہے فلا حکم ناسق ہے تو اس کے دریا سے جو نسخ ہوا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ ہم کو معلوم ہو سکتا ہے قال اللہ تعالی وَإِذَا تُتْلَعَنِهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْبَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاهِ نَفْسِ اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْجْ اِنِّي أَخَافِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اس آیتِ کریمہ میں کفار کا ایک مطالبہ تھا جب ان پر قرآنِ کریم کی آیات پیش کی جاتی تھی تو بہت ساری چیزیں ان کے عقیدے کے خلاف ان کے منحس کے خلاف ہوتی تھی تو کہتے تھے قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ اِئِتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا پیان نبی سے کہ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر کہا جاؤ اَوْبَدِّلْهُ یا اس کو بدل دو بدلنے کو اللہ سمجھ گئے ایک حکم کو منسوق کر کے دوسرا حکم لاو ناسق بناو قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنی جانب سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَي میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب اللہ رب العالمین کرتا ہے اِنِّيَ خَافُوا إِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ میں خوف خواتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو عذاب يوم عظیم بڑے دن کا عذاب اس سے خوف خواتا ہوں اس آیتِ کریمہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے کوئی حکم کو بدل نہیں سکتے منسوق نہیں قرار دے سکتے اگر منسوق ہوگا تو اللہ رب العالمین ہی منسوق کرے گا اگر پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنی مرضی سے بغیر اللہ کے حکمے کے کسی حکمے کو منسوق نہیں کر سکتے تو کوئی بڑا سے بڑا عالم کسی حکمے کے بارے میں اپنی جانب سے کہہ سکتا ہے کہ منسوق ہو گیا یا صرف اس کے کہہ دینے سے ہم مان لے کہ منسوق ہو گیا نہیں نا یہ مکمل طور پر شریعت کا کون سا حصہ نازل کرنا ہے اور کون سا حصہ اٹھا لینا ہے کون سا حصہ کو بدل دینا ہے یہ مکمل اختیار صرف او صرف ایک ذات کو ہے اللہ رب العالمین کو یہ اختیار اللہ رب العالمین نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا ہے کہ آپ منسوق کرنے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک بات یہ پتا چلی کہ اگر صحیح سنت کے ساتھ ہم تک کوئی روایت پہنچے جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ کے نبی نے فلا حکمے کو منسوق بتایا ہے تو پھر وہ نسخ کے معلوم کرنے کے ایک ذریعہ صحیح روایت ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں مرفوع روایت اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو وہ بھی جو قبر کے زیارت والے مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو نہیں یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ ہم تک پہنچتی یہ منسوق کب ہوا ہے اللہ کے نبی کے دور میں کب ہوا ہے اللہ کے نبی کے دور میں ہوا ہے ہم اس کو صحیح کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اب کوئی منسوق کا حکم یا نسک کے کوئی معاملہ ہم تک صحیح روایت اس شکلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مل جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس معاملے میں اللہ کے نبی کے دور میں نسک واقع ہوا تھا سمجھ گئے نا ایک ہوتا ہے کہ نسک کرنا ایک ہوتا ہے کیا ہے نسک کرنا ایک ہوتا ہے نسک کا معلوم کرنا یہاں گفتگو کس بات کے چل لئے نسک کرنے کی نسک کرنے کا معاملہ تو اللہ ہی کے پاس ہے یہاں کیسے معلوم ہوگا اس بات کا بیان چل لائے تو ایک یہ ہے کہ صحیح روایت مرفوع روایت ہم تک پہنچے جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا حکم کو منصوخ قرار دیا ہے اور وہ بھی اس لئے قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی وحی ہیں اپنی جانب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو منصوخ نہیں کرتے یہ بات سمجھ میں آگئی نسخے کو معلوم کرنے کے پہلا ذریعہ کیا ہے نسخے کو معلوم کرنے کے پہلا ذریعہ جی مرفوع روایت منقول ہو صحیح روایت منفوع روایت صحیح سنت کے ساتھ منقول ہو کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے جب ہم روایت کہتے ہیں تو صحابی کا قول بھی تروایت بنتا ہے ہے نا موقف روایت جس کو بولتے ہیں تو یہاں جو ہے مرفوع روایت صحیح سنت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو تو اس کے دریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حکمے میں نسخے واقع ہوا ہے آگے بڑھیں دوسرا دریعہ ہے نسخے کو معلوم کرنے کا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نسخے ہوا ہے اور آج ہم کو معلوم کرنا ہے تو دوسرا ذریعہ ہے اجمع کیا ہے اجمع کہ امت کے اس بات پر اجمع ہے کہ یہ حکم منسوق ہو چکا ہے امت کا اس بات پر اجمع ہو گیا ہے اجمع سمران سمجھتے ہیں امت کے کسی بھی دور میں تمام علماء کسی بات پر کسی شریع مسئلے پر متفق ہو جائیں تو اجمع کے دریعہ سے معلوم ہو کہ اس معاملے میں اس حکمے میں نسخے واقع ہوا ہے جس کو ذرا سا گوھر سے سمجھئے گا اس میں کبھی کبھی لوگ غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کسی حکمے کو منسوق کیا جائے گا تو اجمع کے دریعہ سے نہیں منسوق کیا جائے گا کس کے دریعہ سے منسوق کیا جائے گا شریع دلیل اور شریع دلیل سے مراد کیا ہے پران سنت خطاب شریع جو کہا گیا ٹیک اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اجمع کے دریعہ سے معلوم کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجمع ہو چکا ہے اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس حکمے میں نسخ واقع ہو چکا ہے اس بات پر اجمع لیکن نسخ جو ہوا ہے اجمع کے دریعہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ دلیل شریع کی وجہ سے ہوا ہے جو اللہ کے نبی کے دور ہی میں ہو گیا تھا اور اس کی معارفت ہم کو کیسے ہو رہی ہے علماء کے اجمع سے ایک مثال اس سلسلیں پیش کی جاتی ہیں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ پہلے ایک گتھا کہ اگر کوئی شخص شراب پیئے اس کو لائے جائے تو اس کو کوڑا مارا جائے روایت صحیح ہے ہاں اس کو کوڑا مارا جائے اس میں یہ دکھ رہے کہ جب چوتھی مرتبہ ایک مرتبہ لائے گیا کوڑا مارا گیا دو مرتبہ لائے گیا کوڑا مارا گیا تیسری مرتبہ لائے گیا کوڑا مارا گیا چوتھی مرتبہ جب لائے جائے گا تو اس کی گردن مار دو یہ روایت ملتی اب اہلِ علمے کہتے ہیں کہ یہ روایت اب منسوخ ہو چکی تمام اہلِ علمے کا اجمع ہے کہ یہ روایت اب منسوخ ہو چکی ہے یعنی چوتھی بار بھی شرابی اگر آتا ہے شراب پینے کے جرمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی گردن اب نہیں ماری جائے گی سزا جو ہے وہی سزا دی جائے گی حد وجہ کیا ہے ایک روایت ناسیخ اس کی دوسری روایت ہے علماء کا اجمع نہیں ہے ناسیخ اس کی ایک روایت ہے اجمع نہیں اجمع صرف ہم کو بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دور میں ہو گیا تھا ناسیخ ہے اس بات پر نسخ پر دلانت جو ہے منسوخ تو یہ حکم ہو گیا کہ چوتھی بار آیا تو قتل کر دیں اور ناسیخ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سے لائیا گیا اور وہ چوتھی بار لائیا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا تو وہی روایت اس کی ناسیخ ہو چکی ہے سمجھ گئے نا منسوخ کونسی ہیں جس میں چوتھی مرتبہ لانے پر قتل کیا جائے یہ پہلے حکم میں تھا یہ منسوخ ہوا کس کے دریاء سے حدیث دوسری حدیث کے دریاء سے جس میں ایک شخص سے کھلایا ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ نے اس کو قتل نہیں کیا تو ناسیخ کونسی بنی تو ناسیخ و منسوخ دونوں کونسی حدیثی ہے نا اس کا پتہ ہم کہ ہم کو یہ چلتا کیسے چلتا ہے کہ منسوخ ہو چکا ہے اجما کے دریاء سے اس میں کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منسوخ کر دیا اس کو دونوں روایتیں ہیں دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں ایک میں قتل کرنا کا حکم ہے دوسرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتلیں نہیں کیے تو تمام اہل علمے کا اجما ہو گیا اس بات پر کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ منسوخ ہو چکا تھا اجما سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے اب اس طریقے سے کوئی صحیح روایت اس کے نسک پر دلالت کرنے والے نہیں ملتے بلکہ دونوں روایتوں کو ملا کر کے اہل علمے نے تمام اہل علمے کے اتفاق ہوا کہ یہ روایت منسوخ ہو چکی سمجھ گئے نا تو اجما ناسک ہوا کی دوسری روایت ناسک ہوئی روایت ناسک ہوئی ہے اجما کیا ہے اجما صرف ہم کو اطلاع دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہاں نسخ واقع ہو چکا تھا بات سمجھ گئے ہیں میں اس لفظ کو بار بار دورا رہا ہوں کیونکہ اس کے دریا سے کھیل کھیلا گیا ہے اس کے دریا سے کھیل 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 ابھی بھی کھیل رہا ہے آہ کھیل رہا ہے اجما کا نام لے کر کے کہ فلا وہ منسوخ ہو گیا ہے ناسک کونسا ہے وہ پتہ نہیں لیکن اجما ہے سمجھ رہے نا تو یہ اجماع یہ ناسخ نہیں ہے یہ صرف اطلاع دے سکتا ہے ناسخ والدلیل ہی ہو سکتی ہے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہہیتو ان الاحکام الشرعیہ اذا ثبتت فا ادعاؤ النسخ فیہا لا يكونو الا بعمر محقق کہ احکام شرعیہ یہ ثابت ہوتے ہیں اور ان کے نسخ کا دعویٰ کرنا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب کسی ثابت شدہ عمرے کے دریا سے معلوم ہو اور ثابت شدہ عمرے کیا ہے علماء کا اجماع اور علماء کا جب اجماع ہوتا ہے تو باطل پر کبھی اجماع نہیں ہوتا وہ حقی پر تمام یعنی تمام امت کے علماء کسی باطل شے پر متفق ہوئی نہیں سکتے ممکن ہے سو عالم میں سے ستر ایک طرف ہو جائیں تیس ایک طرف ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سو میں سے اسی جو ہے غلط کی طرف چلے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سو کے سو غلط پر چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس پر فَإِدْدْعَاءُ النَّسْقِ سب سب ایک بھی اگر اختلاف اس دور میں ہو گیا کسی مسئلے میں تجما نہیں ہو سکتا انہیں کسی مسئلے میں ننان بے علماء ایک طرف ہیں اور ایک عالم دین موتبر علماء کی بات چل لئی ایک عالم دین کا موقف کچھ اور ہے اس وقت ایک کے الگ ہو جانے کے وجہ اجماع نہیں مانا جائے گا گرچہ ننان بے علماء حق پر ہوں یہ تو کہا جائے گا کہ ننان بے علماء حق پر ہیں ان کا موقف راجے ہے لیکن ان کا یہ نہیں کہا جا کہ اجماع ہے اجماع ہو گیا اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم ہنڈر پرسن علماء متفق ہوں ایک طرح راجے مرجوع کا معاملہ آ جائے گا لیکن جب لفظ اجماع کہتے ہیں تو اس میں ہنڈر پرسن ہونا چاہیے اور جب ہنڈر پرسن ہو جاتا ہے پھر اجماع کے خلاف نہیں جائے جاتا اجماع ٹوٹا ٹوٹا نہیں ہے جو شخص سے پھر اجماع کے خلاف جاتا ہے وہ گلتی پر ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ میرے امت ناحق باطل پر اکٹھا نہیں ہو سکتی اب سو کے سو علماء اگر کسی بات پر متفق ہو گئے ہیں یعنی سو فیصد اتفاق ہو چکا ہے اس کا مطلب حق یہی ہے ونہ ان کا اتفاق نہ ہوتا جب حق یہی ہے معلوم ہو گیا تو اب اس کے خلاف جو بھی جائے گا وہ باطل ہو جائے گا اسی لئے تو وہ ڈراتے ہیں اجماع سے کہتے ہیں تقلید پر اجماع ہو گیا ہے بات دوسری طرف جا رہی ہے لیکن میں دیکھوں کہتے ہیں تقلید پر اجماع ہو گیا ہے اب جیسے کوئی شخص کہتا ہے تقلید شخصی جو شکل رائج جائز نہیں ہے گمراہی کا راستہ ہے تو کہتے ہیں اس پر اجماع ہو گیا آپ اجماع کے خلاف جا رہے ہیں جبکہ اجماع ثابت ہر دور میں تقلید کی مخالفت جن کی تقلید کر رہے ہیں وہ خود مخالفت کر رہے ہیں تو یہ دوسرا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے اجماع کی معرفت ہو سکتی نسخ کی معرفت ہو سکتی الثالث تیسرا ذریعہ جس کے ذریعہ سے نسخ کی معرفت ہو سکتی ہے روایت النسخ بخبر صحیح روایت النسخ بخبر صحیح صحیح خبر کے ذریعہ سے نسخ کی روایت وہ کیا ہو سکتا ہے ایک شکل یہ ہو سکتی کہ کہ کوئی ایسی نسخ کی خبر ہو جس میں روای یہ ذکرے کرے کہ فلا تاریخ کو فلا موقع پر یعنی کوئی ایسا وقت وغیرہ بتائے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اور ناسخ فلا دن ہوا ہے ناسخ یہ ہے جیسے کوئی کہے سمیتو ہادا عامل فتحی سمیتو ہادا عامل فتحی اب دو حکمیں ہیں ایک کرنے کا ہے ایک نہ کرنے کا ہے نہ کرنے والا جو حکمیں ہیں اس کو روایت کرنا والا راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس حکمے کو جس میں نہ کرنے کا حکمے دیا جارہا ہے اس کو عامل فتح کو سنا ہے کب سنا ہے عامل عامل فتح کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم سیرت پڑھئی ہے آٹھ حجری سن آٹھ حجری جس میں مکہ فتح ہوا اس کو عامل فتح کہتے ہیں تو کوئی صحابی کہیں کہ میں نے یہ والا حکم عامل فتح کو سنا ہے مکہ جس دن فتح ہوا اس سال میں نے سنا ہے اب جو دوسرا اس کا اپوزیٹ حکم ہے اگر وہ پہلے کا دکھ رہا ہے تو اب ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ناسق ہے حالانکہ وہاں یہ روایت نہیں مل نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو منسوق کر دیا ہے اس کو ناسق قرار دیا لیکن یہ ہے کہ جو ایک حکم ایسا ہے جو پہلے کا ہے اور دوسرا حکم بعد کا ہے اس میں سراحت آ جا رہی ہے کہ یہ والا حکم فلا موقع کا ہے تو اب ایک کی جب تعین ہو گئی تو اب یہ دیکھا جا گا دوسرا والا حکم کب کا ہے پتہ چلو اس سے پہلے کا ہے تو اب مان لیا جائے گا کہ یہ ناسق بن گیا وہ منسوق بن گیا لیکن یہ روایت صحیح ہونا چاہیے روایت کیا ہونے چاہیے یہ اللہ کے نبی کا قول نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کا قول نہیں صحابی کہتے ہیں صحابی وقت کی تائین کر رہے ہیں جی وَيَكُونُ الْحُقْم مَنْسُوق مَعْلُومًا بِقِدَمِهِ بِقِدَمِهِ اور جو حکم مَنْسُوق ہوگا وہ معلوم شدہ ہو کہ عام الفتح سے پہلے کا ہے وہ اس کے دریا سے معلوم ہو جائے گا یا یہ کہہ دیں اَنْيَنْ قُلَ الْرَاوِيِ الْحُقْمُ النَّاسِقُ وَالْحُقْمُ الْمَنْسُوق مَعْلُومًا کہ راوی ناسخ منسوق حکم اور ناسخ حکم دونوں کو ایک ساتھ ذکرے کرے اور یہ کہے کہ رُخْ خِسَلَنَا فِي كَذَا فَمَكَثْنَا كَذَا ثُمَّنُهِينَا عَنْ کہ پہلے ہم کو اس معاملے میں رخصت دی گئی تھی پھر ہم کو اس سے روک دیا گیا پھر ہم کو ایک دم منع کر دیا گیا متعا وغیرہ پہلے حلال تھا ایک تو پہلے حلال تھا اس کے لئے کوئی دلیل نہیں آئی تھی پھر بعد میں وہ حرام ہوا پھر اللہ کے نبی کے حکمے سے تین دن کے لئے فیل حلال ہوا تو بعد میں جو اللہ کے نبی کے حکمے سے تین دن کے لئے حلال ہوا تھا یہ دلیل شریعت سے ثابت ہو گیا نا اور اس کے بعد فتح مکہ کے دن پھر حرام ہو گیا سمجھ گئے پھر حرام ہو گیا اللہ کے نبی نے کیا وہ بھی دلیل شریعت اب یہ ناسخ منسوق بنا بن گیا نا بن گیا بیچ میں تین دن کے لئے جو اس کی حرمت اٹھائی گئی تھی گویا کہ ایک حکم پہلے سے چلا آ رہا تھا جو دلیل شریعت سے ثابت نہیں تھا متعہ حلال تھا پہلے اس کے بعد دلیل شریعت سے آ کے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے نا پھر تین دن کے لئے حلال قرار دیا گویا کہ تین دن کے لئے حرمت وال حکم منسوق ہوا سمجھ گئے نا اور پھر اس کے بعد پھر اس کو حرام قرار دیا گیا تین دن کے بعد تو گویا کہ ہلت والا اب حرام ہو گیا کیونکہ سب دلیل شریعت سے ثابت ہو رہا ہے تو اب کوئی صحابی یہ کہے کہ فلا حکم ایسا تھا کہ پہلے ہم پر ہم کو رخصت دی گئی پھر جہے ہم کو روک دیا گیا منع کر دیا گیا رخصت دی گئی یہ ہوتا کہ ہم لوگ کرتے تھے وہ بات دوسری تھی یہاں رخصت دی گئی کا لفظ یہ بدلاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی عنہ سے رخصت آئی تھی اور جب اللہ کے نبی کی عنہ سے رخصت آئی تو گویا کی خطاب شریع کی دریا سے اجازت ملی تھی پھر ہم کو منع کر دیا گیا تو جب منع کیا کون منع کیا ہوگا یا اللہ کے رسول منع کرنے والے وہی ہیں تو اب گویا کی پھر خطاب شریع کی دریا سے منسوخ ہوا یہاں فرق کیا ہے پہلے اور اس کے میں فرق یہ ہے کہ اس میں سراحت نہیں ہے کہ رخصت کس نے دیا تھا سراحت نہیں کہ منع کس نے کیا لیکن یہاں ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ رخصت دینے والے اور منع کرنے والی دونوں اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں کوئی اور نہیں نہیں صحابی جب اس طرح جملہ کرتے ہیں جس سے مراد وہی ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی نے رخصت دیا کیونکہ وہاں اس وقت انہی کے چلتے تھے تو ان تمام چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے دریا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلا حکم ناسخ منسوخ ہو گیا دوسرا حکم ناسخ ہوا اور اس میں سب سے اہم چیز جو معرفت ہوتی ہے پہلے اور بعد کی پہلے وجہ سے بھی جس میں مرفوع روایت صحیح سنت سے صحابی تو اس میں بھی یہی سراحت رہ گیا پہلے یہ حکم تا پھر یہ آ گیا پہلے اور بعد اور دوسرا اجماع کے میں یہی بات آئے گی کہ پہلے یہ حکم تا پھر یہ ہو گیا اور یہ جو صحابی کی دریا سے صحیح روایت آئے گی کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا سب میں وہی تاریخ کا پتہ چلتا ہے تقدیم و تاخیر کا کہ یہ پہلے حکم تھا اس کے اپوزٹ والا اس کے بعد آیا ہے لہذا جو بعد والا آیا ہے وہ ناسخ بنے گا وہ پہلے والا کیا ہوگا منسوخ ہو جائے گا کبھی کبھی صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا آخری عمل یہ تھا تو اس سے بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پہلا حکم یہ تھا بعد میں ایک روایت ایسے آتی ہے کہ جو بھی خانہ جو بھی چیز آگ پر پکے تو اس کو کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری وہ روایت آتی ہے کہ آگ پر پکے ہوئے کھانے کو کھانے کے بعد وضو کریں اب ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آگ پر پکے ہوئے کھانا کو کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا سمجھ گئے نا تو یہ آخر والا بتا دیئے نا جس کا پہلے والا کچھ اور تھا تو اب یہ آخر والا ناسک پہنے والا کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا واضح ہو گیا یہ تین ذرائع ہیں جس کے دلیہ سے نسخ کی معرفت ہو سکتی بعض لوگوں کے یہاں کہتے ہیں مسلح کا جو تعصب ہے اپنی مذہب کا جو تعصب ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ ان کے یہاں ایک اصول ہے کہ امام کا قول اور قرآن کی آیت امام کا قول یا حدیث میں کے اندر اگر ٹکرا ہو جائے کیا ہو جائے کیا مطلب دونوں اپوزٹ ہیں تعارض ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا کی جائے گی تطبیق دینے کی کوشش کی جائے گی کہ کوئی ایسی شکل نکلے کہ قرآن کے آیت کا مفہوم بھی درست رہے اور امام کے قول کا مفہوم بھی درست رہے تطبیق دی جائے گی یا تعویل کی جائے گی کہتے ہیں اگر تطبیق اور تعویل کرنے سے بھی بات نہ بنے تو ماننا پڑے گا کہ وہ آیت منسوق ہو چکی ہے وہ حدیث منسوق ہو چکی ہے سمجھ گئے ہیں امام کا قول منسوق نہیں ہو سکتا امام کے قول سے چونکہ تطبیق نہیں مل پا رہی ہے اس لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کا قول ناسخ ہے بلکہ نسخ کو معلوم کرنے کے ایک ذریعہ انہوں نے بتایا کہ امام کے قول کے متعارض ہے قرآن کی آیت یا حدیث اور تطبیق کی کوئی شکل نہیں پیدا ہو پا رہی ہے وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے کہ دونوں پر عمل کیا جا سکے تو فرمان لینا چاہیے انہیں معرفت حاصل ہو رہی ہے اس بات کی کہ یہ آیت منسوق ہو چکی یہ حدیث منسوق ہو چکی یہ غلطی ہے ظلم ہے اللہ کا حکم کے مقابلے میں کسی انسان کے حکم کو وہ درجہ دیا جائے کہ ٹکراؤ کے صورت میں تعارض کے صورت میں اللہ کا حکم تو منسوق ہو سکتا ہے لیکن انسان کے یا امام کے قول کو منسوق قرار دینا یا ترک کر دینا نہیں ہو پا رہا ان سے یہ بقیدہ اصول میں ان کے پڑھایا جاتے ہیں تو یہ ہوئی نہیں سکتا اس کے دریا سے کسی آیت کریمہ کے منسوق ہونے کے لئے کسی حدیث کے منسوق ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی نسخ کی معرفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جا کے ملے وہاں سے ہم کوئی اطلاع ملنی چاہیے کہ یہ آیت کریمہ منسوق ہو چکی ہے چاہے وہ اطلاع ملنے کا ذریعہ مرفور آوایت ہم تک صحیح حدیث سرس سے پہنچ جائیں یا اجمہ سے پہنچ جائیں یا راویوں میں سے صحابیوں اور صحابہ میں سے کسی نے اس کا ذکر کر دیا تاریخ کے ذریعے سے موسیقی سرسزید موسیقی